السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام و علی خاتم الانبیائی و المرسلین و علی آلہ و صحبہ اسمعین اما بعد یہاں آج کل ایک پوشٹ جو ہے عام ہو رہی ہے جس کے اندر لکھا ہے کہ پورا سال بیماریوں سے حفاظ ہے اسی تاریخ یعنی دسم حرم الحرام کو غسل کرنے کرے تو تمام سال جو ہے انشاء اللہ تعالی تمام بیماریوں سے امن میں رہے گا کیونکہ اس دن آب زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے یہ پوشٹ ہے اور اس میں حوالہ دیا گیا ہے تفسیر روح البیان کا اور اس کے بارے میں سوال ہے کہ یہ پوشٹ میں لکھی ہوئی بات کی حقیقت کیا ہے تو اولاں تو یہ واضح ہونا چاہیے کہ تفسیر روح البیان کوئی قابلِ اعتماد تفسیر نہیں ہے ایک صوفی کی لکھی ہوئی ہے یہ صوفی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے ترکی کے ایک صوفی نے یہ تفسیر لکھی ہے تفسیر روح البیان اس میں ہر طرح کی چیزیں انہوں نے جمع کر دی انہوں نے ہر طرح کی چیزیں اس میں جمع کی ہیں پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ کوئی بھی حدیث تفسیر کی کتاب سے نہیں لی جاتی حدیث کی کتاب سے لی جاتی تفسیر اور تاریخ کی کتاب سے حدیثیں اخذ نہیں کی جاتی جیسا کی امام شوکان رحمہ اللہ نے اس پر تفسیر بحث کی یہ عام طور سے مفسرین اور مورخین حدیث کی صحت اور رضوف کا اعتبار اعتمام نہیں کرتے تھے اس لئے کسی حدیث کی کتاب سے یا کسی فقہ کی کتاب سے یا کسی تاریخ کی کتاب سے کوئی حدیث اخذ نہیں کی جائے گی کسی مفسر کا کسی فقہ کا کسی مورخ کا کسی حدیث کو نقل کر دینا یہ حجت نہیں ہے جب تک کہ کتب حدیث کی طرف رجوع نہ کیا جائے کہ کس محدث نے اس کو روایت کی اور اس کی سند کیسی ہے صحیح ہے یا ضائف ہے یہ ضروری ہے لازم جانے تو یہ روایت کیونکہ تفسیر کتاب روح البیان سے ہے اور روح البیان کا مؤلف جو ایک صوفی ہے اس لیے اس روایت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا جب تک کس کی تحقیق نہ کرنا یہ واضح ہونا چاہیے اس لیے اس طرح کی پوشٹ جو ہے بھیجنا یہ جائز نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ روح البیان کے حوالے سے یہ پوشٹ بھیجی گئی ہے یہ غلط ہے حدیث کی کتاب کا حوالہ جانا چاہیے کس حدیث کی کتاب میں تو اس سلسلے میں یہ روایت جو پیش کی جاتی ہے احام طور سے جو میں آشورہ کے دن غسل کی فضیلت کے سلسلے میں اسی طرح اس دن سرما لگانے کی فضیلت میں اس دن خضاب لگانے کی فضیلت میں اس طرح کی بہت سے چیزیں عام کی جاتی ہیں لوگ عام کرتے ہیں حالانکہ یہ منظر اچھی سے ہیں چانچے ملغتسل یوم آشورہ لم یمرد الا مرد الموت کہ اس میں جو آشورہ کی جو خسل کر لے وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا اس میں لکھا ہوا اور اس میں وہ کیا گیا کہ اس دن زمزم کا پانی تمام پانی مل جاتا تو تمام پانی زمزم کا ہو گیا خلاص جب مل گیا تو اب وہ نکلنے والا تھوڑے ہیں اتنا جھوٹ کہ اس دن زمزم کا پانی تمام پانی میں مل جاتا پانی مل جاتا تو کیا ہو گیا دنیا کا تمام پانی زمزم ہو گیا اور تو ہمیشہ زمزم رہنا چاہیے اس کو شامل ہو گیا تو نکلے گا کیسے اس سے تو یہ جہا ہے اتنا برا جھوٹ جہا ہے روای سے پتہ چلتا ہے جھوٹ یہ مقذوب ہے جھوٹ چونچے اس سلسل میں دیکھیں اللہ علی المسنوحہ فی الحادیث المعبوہ لسیوتی سیوتی کتاب ہے اللہ علی المسنوحہ فی الحادیث المعبوہ موضوع روایات کے جمع کیا اس میں یہ روایت ملے گیا آپ کو جلد نمبر دو صفحہ تیرانوے اسی طرح تنظیح الشریعہ المرفوعہ عن الاخبار الشنیعہ والموضوع موضوع روایات پر یہ کتانی کی ہے کتاب جلد دو صفحہ تیرانوے پر ملے گا کہ یہ موضوع منگڑت روایت اور اسی طرح امن الجوزی کتاب ہے الموضوعات جلد دو صفحہ تیرانوے پر جوہاں 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 گزنگ کی فضیلت پر جوہاں کلام کرتے ہیں اس کو موضوع قرار دیا اسی طرح دیکھئے عبدالحیل اکنوی رحم اللہ کی کتاب ہے جلد نمبر ایک صفحہ ستانوے پر انہوں نے بھی اس کو موضوع قرار دیا اسی طرح پڑھئے مجموع الفتاوہ شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ جلد چار صفحہ پانسو تیرہ پر فتاوہ ابن تیمیہ میں پڑھ لیجئے اس کو علاہ انتیمیہ نے اس پر نکیر کی ہے اور اس کو منگڑت و موضوع کی آشورہ کے سلسلے میں جو روایتیں بیان کی جاتی ہیں کہ اس دن غسل کرنا اس دن خضاب لگانا اپنے حلوہ یال پر زیادہ کھلانا پلانا توسو سے کام لینا اور جو ہے اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کو کہا یہ منگڑت موضوع روایتیں جل نمبر چار فتاوہ ابن تیمیہ جل چار صفحہ پانسو تیرہ کہ بہرحال یہ موضوع منگڑت چیزیں ہیں جس کو عام کیا جاتا ہے ایک طرف تو وہ جو روافظی ہیں جو اس کو علماتم کا دن بنا لیا ہے اور دوسری طرف یہ جاہل جو ہے سنی ہیں جو انہوں نے اس کو خوشی کا دن بنا لیا ہے اور جو ہے اس دن جو ہے اچھا تھانا اچھا پہننا اچھا نانا دھلنا یہ یہ دونوں چیزیں باطل ہیں دونوں چیزیں باطل ہیں جس طرح کہ اپنی طرف سے شریعت میں ادافہ کرنا یہ صحیح نہیں ہے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ نبینا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه آپ دستان professionals ہیں آپ دستان